حبت کی تعلی ایک ہاتھ سے نہیں مچتی دوسرے ہاتھ کی رضا مندی بہت ضروری لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہنے لگے کہ ابھی تو آپ کی پہلی انسٹارمنٹ پہ نہیں ہوئی ہے اور آپ رایت کرنے کی باتیں کر رہے ہیں تو کیوں سو گھر میں مٹھائے رکھے ہیں آزاد کر دو ویلکم ٹو آر چینل دوستو ڈراما سیرل بیوی باجی کی نیکس اپسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب بہت زیادہ بیوی باجی پریشان ہوتی ہے وہ جمال کو بلا کر کہتی ہے کہ بیٹا یہ میں نے کیا سنا ہے نصیر یہ کیا کر رہا ہے نصیر بہتی غلط کر رہا ہے اسما کے ساتھ وہ اب دوسری شادی کرنے جا رہا ہے اور اسما تو اس نے بے انتہا محبت کرتی ہے وہ اسما کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے بیٹا خدا کے لیے تم تو اسے سمجھو کہ وہ ایسا بالکل ہی نہ کرے یہ با سن کر اب جمال بہتی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور بیوی باجی سے کہتا ہے کہ ہمیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی دوسری شادی کیسے کر سکتے ہیں اس پر بیوی باجی کہتی ہے کہ آپ جا کر اسے پوچھے نہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اب اس نے اسما کو یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے چھوڑ دے گا وہ چو کچھ بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے اس پر جمال کہتا ہے کہ ہمیں آپ پریشان مت ہو آج ہی میں اس سے بات کرتا ہوں وہ ایسا کچھ بھی بھائی کے ساتھ نہیں کرے گا بیوی باجی کہتی ہے کہ بیٹا مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ہماری اب کوئی بات نہیں مانے گا وہ بہت زیادہ غصے میں ہے جمال کہتا ہے کہ میں اسے بات کروں گا اگلی سین میں باپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جب جمال نصیر سے بات کرنے کیلئے جاتا ہے تو نصیر جمال سے کہتا ہے کہ بھائی اب میں فیصلہ کر چکا ہوں اب میں رکشی سے شادی کر کے ہی رہوں گا یہ بات ہے ان کا بہت زیادہ جمال پر شان ہو جاتا ہے جمال نصیر سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اسماوی تمہاری بیوی ہے تم اس طرح کیسے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتے ہو نصیر کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ وعدہ کی ہے کہ میں اسی سے ہی شادی کروں گا جمال کہتا ہے کہ تمہارے وعدے سے پہلے تمہاری اپنی بیوی تمہارے لئے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے